بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بات کرنے والے ہیں وہ انشورنس کے رلیٹڈ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کوریا میں جو ہے انشورنس وہ کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے اور کون کون سے لوگ افراد جو ہیں یا کون کون سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو کہیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنی بل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں بل کے آئیکن پر کلک کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی یہ ماری طرف سے کوئی ویڈیو اپلو ہوگی اس کی نوٹیفکیشن آپ کے موبائل پر شو ہو جائے کریں گی اور کوشش کریں کہ آپ دوست جو ہے کہ جو لیفٹ سائیڈ پر آپ کے لائک کا بٹن برنا ہوا ہے اس پر بھی لازمی کلک کر دیا کریں اس سے جو ہے مجھے موٹیویشن مٹھتی ہے تاکہ میں مزید آپ لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر لہتے ہو جو ہے پرپیئر کر سکوں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم چپٹن نمبر ففٹی فور سے اس کی پہلے جو ہے ہم سب سے پہلے ہیڈنگ کی جو ہے سیڈی پلے کر بہتر کے سن لیتے ہیں اچھا بہم گمل شنچوں ہاریوں کو بہم کہا جاتا ہے انشورنس کو بہم گمل انشورنس انشورنس کیا ہوتی ہے بیما پولیسی جیسے کہا جاتا ہے شنچوں درخواست ہاریوں گویوں کے لیے دینا چاہتا ہوں یعنی کہ بہم کے لیے انشورنس کے لیے درخواست دینا چاہتا ہوں یا اس کا جو ہے پلین ہے حقص مکفیوں سیکھنے کا مقصد بہم کھائی پہاگی کھائی پہاگی کیا ہے انشورنس کو کھلوانا یا انشورنس جو ہے کروانا بیما پولیسی کروانے کو کہا جاتا ہے بہم گمل چھنگو ہاگی چھنگو ہاگی کیسے کہا جاتا ہے انشورنس کا جو ہے کلیم لینا یعنی کہ انشورنس کے لیے دعویٰ کرنا یا اس کے لیے جو ہے کلیم کرنا کہ مجھے جو ہے اب انشورنس کی ضرورت ہے تو مجھے انشورنس دی جائے ہلگم کہا جاتا ہے ایکٹیوٹی کو سرگرمی کو بوہم آنے ایہے حاگی انشورنس کا جو پلان ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ایہے حاگی اس کو سمجھنا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا وہی کیا ہے وکیبلری ہے الفاظ میننگ ہے بوہم انشورنس کے کھائی پر کھلوانے کے بوہم کم چھونگو کہا جاتا ہے انشورنس کی کلیم کرنے کو انشورنس کے لیے دعویٰ کرنے کو چھونگو معلومات منحہ کلچر کی ثقافت کی ویگو گین کھلو جا بوہم فارنر مزدوروں کے لیے انشورنس کا جو پلان ہے اسے ویگو گین کھلو جا مزدور کو کہا جاتا ہے بوہم کہا جاتا ہے انشورنس کو بیما پولیسی کو ویگو گین کہا جاتا ہے فارنر کو تیوہ کہا جاتا ہے باتچیت کو ٹائلوگ کو کنورسیشن کو باتچیت اس میں کیا ہو رہی ہے دیکھتے ہیں نیچے پھر ٹائلوگ کیا بولے جا رہے ہیں 대화 1 형 상해보험 들었어요 응 당연하지 너도 들어야 하는데 고용허가제를 통해 한국에 온 외국인 근로자는 반드시 가입해야 하거든 그래요 전 산재보험이 있어서 상해보험은 안 들어도 되는 줄 알았어요 아니지 산재보험은 업무상 재해시만 받을 수 있는 건데 상해보험은 업무 외적인 사고나 질병에 대해서도 보상받을 수가 있어 아 그렇구나 그럼 회사에 신청하는 거예요 아니 외국인 전용 상해보험에 가입해야 해 내가 전화 번호 알려줄게 지 frends 태 اب لوگوں نے سن لیا ریحان کہتا ہے 형 형 کہا جاتا ہے بڑے بھائی کو یعنی کسی کو عمر میں جو بڑا ہے اس کو مخاطب کرنے کے لیے 형 کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے 형 بڑے بھائی کو کہا جاتا ہے 형 상해보험 درست ہو کہ آپ نے 상해보험 حادث انشورنس کے بارے میں سن رکھا ہے ٹھیک تھی سے اس طرح بات کر سکتا ہے فیکویڈلی ٹھیک تھنگیون حچی تھنگیون حچی کیا کہتا ہے کہتا ہے افکورس بیشا کیوں نہیں کہتا ہے نو تو درو یا حنند کہتا ہے آپ نے بھی سن رکھا ہوگا یا آپ نے بھی سنا ہے ٹھیک کہتا ہے خویم ہوگا جیرل تھنگ ہے ہنگو گے آنن ملکی جو مزدور آتے ہیں فاندیشی لازمی ضروری ہے کھائی بھی ہے یا ان کو جو ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اوپن کروائیں یا ان کو لازمی اوپن کروانی چاہیے لیان کہتا ہے خوریو اچھا ایسا ہے کہتا ہے چھون سنجے بومی سنگے بومن آن درو تین چور آرس سنجے بومن کہا جاتا ہے فیکٹری میں جب آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے آپ ضغمی ہو جاتے ہیں کوئی چھوٹ لگ جاتی ہے اس صورت میں جب آپ سپورٹ ہوتی ہے سنجے بومن کی طرف سے ہوتی ہے اگر آؤٹ آف ایکٹری آپ کے ساتھ حادثہ ہو جائے تو اس کے لیے سنگ بومن جو پرائیویٹ لی ہوتی ہے جو آپ خود کرواتے ہیں وہ ہوتی ہے سنجے بومن جو ہے وہ دینجلس کمپنیاں ہیں جن میں کام خطرناک ہوتا ہے درہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے وہ آپ کی کرواتی ہیں کسی جگہ پر جو آپ کو جا کر کہہ کر خلوانی پڑتی ہے بومن آنتر تو تینن چل آرہ سویو کہتا کہ مجھے جو ہے پھر سنگ بومن جو ہے حادثتی بومن جو آوٹو فیکٹی بومن انشورنس ہے وہ مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے چون کہ آنے چاہی کہتا نہیں ایسا نہیں ہے سنجے بومن امو سنجے شی امان سنجے بومن جو آپ کی فیکٹی کی حادثتی بومن وہ آپ کام پر جب آپ اسی صورت میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں امو سنجے شی امان صرف آپ کام کے حادثے کی صورت میں فائدہ لے سکتے ہیں جب آپ کے ساتھ فیکٹی میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے پھر کہتے سنگ بومن جو سنگ بوم ہے یعنی کہ کیون سی بوم ہے جو اوٹ آف فیکٹی آپ کے ساتھ کو پر بوم ہو جی سنگ بوم امو وی چوکن یعنی کام سے باہر یعنی کام سے اوٹ یا فیکٹی سے اوٹ ساگو نہ ساگو کہا جاتا ہے حادثہ نا یا چل پھونگ کہا جاتا ہے قدرتی ڈیزیز یعنی کہ آپ کوئی قدرتی بیماری ایسی لگ جی جس میں آپ کو جو ہے اب انشورنس کلیم کی ضرورت ہے تو اسے چل پھونگ کہا جاتا ہے ٹھیک چل پھونگ چل پھونگ جو ہے جو آپ کو کہ لیں کہ فار بلکل آپ کی ریل ہے تو سنگ ہے بوم جو آپ پرائیویٹ طور پر کروائیں گے اس کو چل پھونگ کہا جاتا ہے چل پھونگ یعنی کہ قدرتی ڈیزیز ہے تھے سو فہدلسو اسل کا فہدلسو کا اسل 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 صورت میں کہا آپ چل پھونگ کی صورت میں انام سو آپ انامی رقم لے سکتے ہیں اپنی تکلیف کا ازالہ کی صورت میں انام لینا اسے کہتے ہیں ازالہ تو انسان کا کسی چیز سے نہیں ہو سکتا جن کہ پیسہ انسان کے ازا کی کمی پوری نہیں کر سکتا لیکن کچھ آپ کو بینیفیٹ ہو سکتا ہے اس صورت میں چیل پیون کی صورت میں آپ کو سنگ بوم کروانی پڑتی ہے سنجی بوم آپ کی فیکٹری سے ہو جاتی ہے وہ حادثتی بوم ہوتی ہے جو فیکٹری میں آپ کے ساتھ حادثہ ہونا ہے سنگ بوم آپ پرائیویٹ لی خود بھی کروا سکتے لیکن یہاں کہتا ہے کہتا ہے آہ خرک نا کہتا ہے آچھا کیا ایسا ہی ہے جی ہاں یا انڈرسین کے مینی خرک نا کیا ایسا ہی ہے کروانی کہتا ہے پھر حصہ سو شنشون ہانم کو یہ کہتا ہے تو پھر کیا فیکٹری سے مجھے اپلائی کرنا ہوگا یا اس کے لیے اپلیکیشن دینی ہوگی کہتا ہے آنی دوسرا دوستو سے آنی کہتا ہے نہیں صرف فارنر سنگے بومی کھائی بھی ہے یا ہے یا کہ فارنر سنگے بومی وہ کروا سکتے ہیں یعنی خود بھی کروا سکتے ہیں صرف فارنر خود اپنی طور پر بھی کروا سکتے ہیں کیسے کروا سکتے ہیں وہ کہتا ہے نگا چھونا بنی آلی چلکے میں جو ہے کہتا آپ کو اس بندی کا نمبر دی جیتا ہوں جس سے آپ اپنے طور پر بھی انشورنس کروا سکتے ہیں آگے اس کی نیو وکیبولی ہے چھک جو اللہ بودا کہا جاتا ہے براہ راست جان براہ راست جانے بیگو کی انچھنیوں کہا جاتا ہے صرف گیر ملکیوں کے لیے آگے چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف اگلا ٹاپک ہے وہ ہی کہا جاتا ہے الفاظ میننگ کو وکیبولی کو آپ کے پاس جتنی اچھے وکیبولی ہوگی پیپر کرنا آپ کا اتنا ہی آسان ہوگا بوم بوم کھائی بی کہا جاتا ہے انشورنس کھلوانا یا بیمہ پولیسی کو اوپن کروانا کہا جاتا ہے سنگ بوم کہا جاتا ہے قدرتی یا افیکٹی سے باہر حادثہ کی صورت میں سنگ بوم کام پر حادثہ کی صورت میں آپ اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں بوم میں کھائی بھی ہدا انشورنس کھلوانا یا بیمہ پولیسی کروانا فاہم ریورل نیدہ انشورنس کی کس ادا کرنا یعنی کہ پرائیویٹ لی آپ نے سنگ بوم سنگ ہے یعنی کہ آپ نے کروائی ہے تو اس کی مہان ہو جس طرح بھی چھلپ کہا جاتا ہے قدرتی بیماری کو یعنی ڈزیز جو ہے وہ آپ کوئی قدرتی طور پر ہو جائے ایکسٹرنل نہ ہو آپ انٹرنل جو پرابلم ہو اسے کہا جاتا ہے ایکسٹرنل پرابلم ہے جو آپ کو فار ایجیم فیکٹی میں حادثہ ہو چھنگ ہے کہا جاتا ہے سامنگ کہا جاتا ہے موت ہو جانے کو اس ورث میں بھی کلیم ملتے ہیں پھر آگے گئے فوس انگل فادہ حادثے کا معافظہ یا انعام حصول کرنا حادثے کا ازاد ضائع ہو جاتا ہے تو پیسہ تو اس کی کمی نہیں گری کر سکتا لیکن کچھ جو ہے اس صورت میں اس کو انعام کی ازالہ یا اس کی بیماری کا ازالہ کرنے کے لیے اس کو پیسہ کچھ مل جاتا ہے انشورنس کی طرح سے ٹھیک ہے آگے جاتا انشورنس کا پیسہ واپس لینا مانگی کا ختم ہو جانا یا انشورنس کڑا رکھی ہے آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ انشورنس کتنے ٹائپ کی ہوتی ہیں سادے بوم یعنی چار ٹائپ کی میجر انشورنس کوریا میں ہوتی ہیں چار ٹائپ کی انشورنس ہیں کوریا میں اور وہ لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے پورے ملک کی طرف سے منظم انشورنس ہیں پکچی بیان یعنی لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے لوگوں کی حلب کے لیے ملک کی طرف سے منظم شدہ ہیں چار ٹائپ کی میجر انشورنس ہیں کہتا ہے کہ لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے پورے ملک میں منظم ہے آگے کہتا کہتا انچانا ایمو چوکرو کھائی پی ہے یا ہم درخواست دہندگان جو درخواست دینے والے ہیں یا جو لوگ ہیں ان کو لازمی کروانی چاہیے کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی بھی پرابلم کوئی بھی کیجولٹی حاصل ہو سکتا ہے تو آپ لازمی مہا پر کروانی چاہیے پردیس کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے انشورس کتنے ٹائپ کی یونگ گم بوم کہا جاتا ہے پینشن انشورنس کو یہ بھی کروائی جا سکتی ہے نیشنل ہیلتھ انشورنس کو کہا جاتا ہے سنجے بوم جو ہے حادثہ کی صورت میں ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے کہتا ہے کہ فارنر مزدور بھی اس صورتحال میں کورین لوگوں کے مطابق کورین عام لوگوں کی طرح یا کورین عام لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہی انشورس چار طرح کی کھائی پی کروا سکتے ہیں آگے کہتا تھا من کوئی بوم من ایم 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 کھائی گا سانگو چوئے اب نیتا سانگو چوئے نیتا کہتا تاہم روزگار کی انشورنس رضا کارنہ ہے تھا من لیکن سب جو ہے تھا من یعنی کہ تمام جو ہیں انشورنس وہ رضا کارنہ ہے یعنی کہ رضا کارنہ سمجھ تھے ہیں آپ لوگ رضا کارنہ طور پر آپ سپورٹ کرتی ہیں لیکن سانگو چوئے اب نیتا اور ملک کی درمیان قومی پینشن وہ متفق ہیں ملک کے درمیان ہے وہ قومی پینشن وہ متفق ہوتی ہیں آگے جلتے ہیں پھر اگلے ٹاپک کی طرف اگلا ٹاپک کی ہے یون سب نمبر ون مش نمبر ون تصویر کو دیکھیں درست رفاظ کو جوڑیں جوڑنا کس طرح سے دیکھیں پہلے اس کو کیا پرابلم ہے چلپیوم کیس ہے چلپیوم کیس میں اس کو قدرتی بیماری چلپیوم اس کے ساتھ کنیکٹ کر دینا یہاں پر چھوٹ لگی ہے چھوٹ کو حادثے کو کیا کہا جاتا ہے سنگ ہے سنگ کہا جاتا ہے حادثہ کو ٹھیک ہے تیسی پیچر پر آپ اس کے ساتھ جیسے بیرٹی ہوگی ہے تو اسے کہا جاتا ہے چھانگ ماؤزوری کو کہا جاتا سیمپل سا کام آگے جلتے ہیں سوال کی طرح پھنگ گانے کہا جاتا ہے خالی جگہ کو مانن درست پھنہ ایکسپریشن تاثرہ اظہار کھولا اٹھائیں اٹھا کر رکھیں اور مکمل کریں اس مہینے آپ نے انشورنس ادا نہیں کی اس مہینے آپ نے انشورنس ادا کی ہے کی آن نیشن یعنی اس مہینے آپ نے انشورنس ادا کی ہے آگے سے وہ کہتا ہے نہ کہتا ہے تھون جانگے تھون ہی اپس ہو نا بائیو کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری بینک بک میں پیسے نہیں ہیں اوتو کے کھالی جگہ تھے جو کر نا ہے یعنی کی کیا سوالی یا نشان ہے تو اس میں سیکنڈ والا جو ہے اگر آپ انشورنس کی دیتے ہیں لفظی مطلب تو یہ بند ہے تو اوتو کے اپنی انشورنس کیسے ادا کر سکتا ہوں میری پاس میں پیسے بھی نہیں ہیں بہنوں میں کھائے بھی ہمیں اگر آپ انشورنس کروانا چاہتے ہیں تو آگے دلتے ہیں اگر سوال کی طرف چھینن بنے مانی اپھاسو پچھلی بار یعنی چھینن بنے پچھلی دفعہ بہت زیادہ درد تھی تکلیف تھی ایل تو مو 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 ایل تو مو دا من سویو بوم حصائصو جی ہاں کیا حکشی کیا بوم حصائصو کیا انشورنس کمپنی سے لیکن وہ اس نے کہا کہ آپ پچھلی بار بیمار تھے تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے کام بھی نہیں کیا تھا شاید یہاں یقینا کہہ سکتے بوم حصائصو کیا کہ انشورنس کمپنی سے مجھے انشورنس کمپنی سے انعام مل سکتا ہے انعام کیا یعنی کہ میری انشورنس یا مجھے بیماری کی صورت میں جو میں نے شٹیاں کی ہیں اس کے پیسے مل سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے والی اوپشن اس کا درست جواب آنتی ہے سیکنڈ اوپشن پر کہتا بوم ریورل نیل سو یعنی انشورنس کی قسط ادا کر سکتا ہوں آگے سوال کی طرف سوال نمبر تین کہتا کہ مجھے لگتا ہے انشورنس کی یہ قسط تھوڑا مہنگی ہے یعنی کہ تھوڑا مہنگا ہے انشورنس کا یہ قسط تھوڑا زیادہ ہے یا مہنگا ہے نا کہتا یہ انشورنس اگر ختم ہو جائے خالی جگہ تو رقم کی واپسی کی انشورنس ہوتی ہے بلکل ایسا ہی ہے بوم اگر آپ کی ختم ہو جائے تو اس صورت میں آپ انشورنس مہنگی ہی پڑے گی اس کے لئے سیکن اوپشن ہے ہنگ پھادن کہتا کہ یہ انشورنس اگر ختم ہو ہو جائے تو رقم کی واپسی جو ہے کی انشورنس کروانی ہوتی ہے سومیل تھینن نکالنا یا ختم کرنا آگے جلتے ہیں پھر اگلے ٹاپک کی طرف اگلہ ٹاپک کیا ہے کھلو بکچی کھونگ دن کہا جاتا ہے لیبر ویل فیر کورپریشن کو تو اس میں دیکھ لیتی ہیں اب جو دو فرد ہیں آپ پس انشورنس کے ریلیٹڈ کیا بات کر رہے ہیں انشورنس والے جو ہے وہ اسے بات کر دیئے پھارو اسے کیا کہتا ہے کہتا ہے چھاگم ہادا کا چھاگم ہادا کا جنہیں کہ کام کرتے ہوئے چھاگم ہادا کا کام کرتے ہوئے سنل تاچنندے ہاتھ زخمی ہو گیا تھا کیا میں اپنی جو ہاسپیٹل کی جو سپورٹ فیس ہے یعنی کہ مجھے ہیلپ کے طور پر جو ہے ہاسپیٹل کی فیس جو ہے خرچہ کیا میں لے سکتا ہوں ہیمون بھی کہا جاتا ہے ہاسپیٹل کی جو فیس ہے اس کے اخراجات ہیں ہکشی شاید میں آ جاتا ہے لفظ لیکن مفکری کی مناسبہ سے چلتے ہیں سپورٹ کہا جاتا ہے ہیمون کہا جاتا ہے سپورٹ کو یعنی کہ آپ کو ہیلپ آوٹ خادر سوئی صورت لکھائے ہو کہ اب میں کہتا ہے کہ جو انشورنس کی صورت میں ہاسپیٹل کی فیس کی کچھ ہیلپ لے سکتا ہوں چیگو ناگے سے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ کیا مجھے آپ اب بتائیں گے یا مجھے بتائیے ذرا ملسم ہوتا ہے یعنی کہ بتانا ٹاک کرنا زبان سے کوئی بات نکالنا ملسم چوشی قصو یعنی کہ برائے مہربانی مجھے بتائیے آگے سے پھاروک کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ سمیل جونے سمیل جونے تین دن پہلے چھاگو جانگے سو کام کی جگہ پر یممہ چھاگو بلہا یممہ کہا جاتا ہے گرائنڈر کو گرائنڈر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی یہ جو ویلڈرز کی دکانوں پر پڑی ہوتی ہیں وہ گرینڈر ہوتی ہے اسے کہتا ہے گرائنڈر میں کافی ٹائپ کی گرائنڈر ہوتی ہیں لیکن اس کو بھی آپ صبر کر لیں یمہ کہا جاتا ہے گرائنڈر کو چھاگو بھال خواہد آگا ہے یعنی کہ گرائنڈر کا کام کرتے وقت سن جو ہے کہتا ہے انگلی جو ہے انگل سن کہا جاتا ہے انگل یا ہاتھ کی فنگر کھیگے آنرو پلے وہ تھوڑا کا سوئے یعنی کہ مشین کے اندر جو ہے وہ کھینچی چلی گئی تھی یعنی کہ مشین کے اندر چلی گئی تھی گرائنڈر کے اندر بھی کہہ سکتے ہیں یا مشین کے اندر بھی چلی گئی تھی تو اس لئے وہ کہتا ہے زخمی ہو گیا تھا پیٹر کہ چیگو کیا کہتی کہتی ہے ماں نہیں تھاچھو سکونے ہو کہتی کہ بہت زیادہ ہو جائے آپ سیریسلی انجرڈ ہوئے تھے تو چیگو من کھینچن کھینچن آسے ہو کہتی آپ اس ٹائم کوئی پروبلم تو نہیں ہے آپ بیٹر فیل کر رہے ہیں چیگو من چوم کھینچن آسے ہو کیا آپ بہتر فیل کر رہے ہیں فارو کیا کہتا ہے آگے کہتا ہے ساگو نان ہوئے یعنی کہ خادثہ ہونے کے بعد نان ہوئے یعنی کہ خادثہ ہونے کے بعد پلی فوری یعنی کہ جلدی سے سوسل فادل سو کھینچن آیا ہو سوسل کہا جاتا ہے آپ کو فادل سو کروانے کی وجہ سے کھینچن آیا ہو اٹس اوکے نو پرابلم یعنی کہ ساگو نان ہوئے جلدی سے اپریٹ کروا لیا تھا اٹس اوکے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے چیگو ناغے سے کیا کہتی ہے کہتی ہے کہتی ہے خوش قسمتی ہے یعنی کہ آپ جو ہے آپ کی good luck ہے کہ آپ کے ساتھ ہوا بیٹر ہو گئے ہیں سنجی رل شنچنگ ہاریو میون کہتی کہ سنجی جو ہے حاصل تھی انشورنس کے لیے اپلائی کرنے کا اگر ادادہ ہے چھےے پھلسنگ تھنگ شیئے چھیڑیو کھیڑو کی کھیڑو کی چوجن ہمیدہ ٹھیک ہے چھےے کہا جاتا ہے نقصان کو پھلسنگ جو اس کا فائدہ پانا نقصان جو ہے اپنے کا فائدہ پانے کے لیے تھنگ شیئے اس وقت آپ کو چھیڑیو کھیڑو کی آپ کو جو ہے اپنا ریکارڈ یا ریکورڈ چوجن ہمیدہ اس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے لیکن وہ جو ہے وہ آپ کو دینا ضروری ہے کس کے لیے سنجی جیرل سنچوں بھاری میں اگر آپ سنجی کے لیے اس انشوں کا ارادہ رکھتے ہیں اور اپنا نقصان جو ہے اس کو آپ پانا چاہتے ہیں تو اس وقت جو ہے آپ کو ریپورٹ کا جو ہے ریکارڈ وہ دینا ضروری ہے ٹھیک ہے تو آگے اس بھی کیا کہتی کہتی پوسن کہتی سب سے پہلے جو ہے آپ کیا کریں اس انشوں سے یہ جو ہے اپلیکیشن فارم ہمبون چھکسن ہے اس کو جو ہے فیل چوشی گوئیوں فیل کر دیجئے آپ جو ہے کہتی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کلیم فارم کو اپلیکیشن فارم کو بڑائے مہربانی فیل کر دیجئے پھر اس کے بعد کیا کہتی کہتی پھونگوینے اور ہوسپیٹل سے چندن سو چندن سو کہا جاتا ہے میڈیکل جو سیٹیفکیٹ ہے جو آپ کو ہوسپیٹل سے جو ملتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے ہمارے ہوسپیٹل میں اتنے دن ایڈمٹ رہا ہے اتنا اس کا خرچہ تھا یہ جس کو پروبلم تھی یہ اس کا جو ہے میجر کیس تھا یہ بغیرہ بغیرہ یعنی کہ میڈیکل جو سیٹیفکیٹ کمپلیٹ سیٹیفکیٹ اسے چندن سو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پھادہ اوشیمین تھے ٹھیک ہے اس کے بعد کہتی ہے ہوسپیٹل سے جو ہے آپ میڈیکل سیٹیفکیٹ لے کر اوشیمین تھے میڈا آپ کا اوشیمین لے کر آ جائیے تھے میڈا لے کہ آپ کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں پھر اس کی جو ہے نیو وکیبلری وہ کیا ہے اندر کو کھینچنا یعنی کہ اندر کی طرف کھینچنا مو گیا چان کہا جاتا ہے گواہ چیو کہا جاتا ہے پہلے چھیریو خیروں علاج کا جو ہے ریکارڈ اس کو کہا جاتا ہے چھریوک کھیوک میڈیکل جو ریپورٹ ہوتی ہے آپ کا ریکارڈ ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے چھریوک کھیوک آگے جلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف اگلی ٹاپک ہے اوہی ٹو وکیبلیری نمبر دو پھوہنگ گم چھونگو انشورنس کا دعویٰ کرنا انشورنس کے لیے کلیم کرنا کیا ہے اس میں دیکھیں کہ پہلی پیچر میں کہہ رہا ہے مہم گمل چھونگو حادی انشورنس کے لیے دعوا کرنا اس کو دوبارہ چک کرنا مہم گمل حادی انشورنس کا پیسہ ادا کرنا پہلی چھریوہ زیادہ пригد کریں لینا اب جو ہے اس کو چوٹ لگی ہے دیکھیں ٹانگ پر جو ہے اس نے جو ہے یہ راڈ بگیرہ لگائی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو انسورنس کا پیسہ لے رہا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اگلی پیچر کی طرف چونگو سو چونگو سو کہا جاتا ہے بل کو انوائز کو یعنی کہ بل جو ہے آپ نے انسورنس کی ریلیٹڈ جو فیل کرنا ہے اسے چونگو سو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آگے کہا ہے یونگ سو جونگ کہا جاتا ہے رسید کو رسیپٹ کو یعنی کہ رسید جو ہوتی ہے جو آپ کو واپسی میں ملنی ہے اسے رسید کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نیونگ سو بیان یا گواہی کو کہا جاتا ہے نیونگ سو بیان یا گواہی کو کہا جاتا ہے چندن سو میڈیکل رپورٹ کو میڈیکل سیٹیفکیٹ کو کہا جاتا ہے جو ہاؤسپیٹل آپ کا ہے جس ہاؤسپیٹل میں آپ ایڈمنٹ رہے ہیں اس کا نام ہوگا سارا اس کا ریکارڈ ہوگا آپ کی جو ہے ڈیزیز کی ساری ڈیٹیل ہوگی اس میں یہاں پر جو ہے ہاؤسپیٹل کی طرف سے مور ہوگی جس دن آپ ایڈمنٹ ہوئے ہیں جس دن آپ جو ہے ڈسچارج ہوئے ساری ڈیٹیل چندنسوں پر موجود ہوتی ہے آگے چلتے ہیں اگلے جو ہے پچھر اس کی طرف پھنگون بھی کہا جاتا ہے ہاؤسپیٹل کا خرچہ اس کا مل چیریو بھی کہا جاتا ہے علاج کا خرچہ یو ینگ بھی یعنی کہ علاج کے ایکسپینسز میڈیکل ایکسپینسز کہا جاتا ہے یو آپ خوبیوں کہا جاتا ہے وقتی فائدہ جو ہے ٹیمپریری جو ہے انسپیسٹی جو ہے بینیفٹس نے اس کو لینا یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ ٹیمپریری طور پر آپ نے کوئی انشورنس کرا رکھی ہے تو وہ وقتی فائدہ آپ کو دے سکتی ہے چھنگے پوسنگم مزوری کا معافضہ یا انعام مزوری کی صورت میں جو ہے وہ آپ کو چھنگے پوسنگم کیونکہ آپ کو کوئی آزاج ضائع ہو جاتا ہے تو اس کی صورت میں آپ کو باری اموٹ مل سکتی ہے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو آگے جلتے ہیں اگلے ٹاپک اگر آپ سنجے کے لیے شنچوں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے نیچے دیکھ لیتے ہیں پھر مونجو کہتا ہے کلو بکچی کنگدن کہا جاتا ہے ویل فیر کورپریشن کو لیبر ویل فیر کورپریشن کو کہا جاتا ہے پہلے جو ہے کہتا ہے آپ کو لیبر ویل فیر کورپریشن کے ہوم پیج سے جو ہے ڈیو یہاں کمیو شنچوں سورل تاؤنلوڈ پھادا چکسن ہیس سو ساو شن صوششش вик سب سے پہلے تو ہے آپ کو جو ہے کلو بکچی کمدان ان کے لیبر ویسر کارپریشن کے ہوم پیسے جو ہے پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ کاروبری جگہ کے دائرہ کار کو اور ہسپتال یا افیکٹی کی کاؤپیاں کاروبری جگہ کا جو دائرہ کار ہے اس کی کاؤپیاں چھے جل ہیا ہمیتا وہ جمع کروانا ہوتی ہے کہاں جمع کروانا ہوتی ہے کھلو بکچی کمدان میں یعنی کہ آپ کے جو نزدیکی ویل فیر کارپریشن آفیس ہے وہاں پر جو ہے آپ کو جمع کروانی ہوتی ہے پھونگو نے چھے جل ہل شنچنگ سو کہتا ہے کہ جو پھونگو میں جو ہے وہ آپ نے جمع کروانا ہے شنچنگ سو وہ کا جمع کروانا ہے تھیوس میونے یعنی کہ جو لاسٹ والا جو ہے آپ کا چھنڈن سو کہ آپ کی جو ہے اپلیکیشن ہے اس کے جو لاسٹ والا آخری پیج ہے آپ کا میڈیکیل سو سیٹیفکیٹ جو ہے چھکسونگ ہے یا ہمیتا اس کو فیل کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ان کی اس اپلیکیشن فارم کی آخری صفحے پر موجود سیٹیفکیٹ کو آپ نے فیل کرنا ہوگا ٹھیک ہے پھونگو نے چھے جل ہنچنگ سو جنگ کی جو آپ نے جمع کروایا ہوا ہے لاسٹ والا جو پیج ہے اس کو آپ نے پھر فیل کرنا ہے اس پر لکھنا ہے آگے پھر کہتا ہے کہتا ہے موسانگ سایو اے ہان چھے یوبو کا مہم ہاگ ہان کھونگو چیرے 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 آنے اے کھولگا نن کھولگا کھولگا گا نہ ہو جیمن ساشل کھانگے ہاگ نے پھلیو ہاناں کھونگو اور ان شیگانے سو یو دل سو اسمیدہ وہ کہتا ہے پھر کارکن جو ہے وہ معاوضے کا فائدہ جو ہے وہ اس وقت اہل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ فائدے کے لیے اہلیت کے جو ہے ساتھ دنوں کے اندر تیہ کی جاتی ہے یعنی کہ کارکن جو ہے جس کے ساتھ جو ہے ورکر اس کے ساتھ جس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے اس کو جو ہے فائدے کی جو اہلیت ہے وہ ساتھ دنوں کے اندر تیہ کی جاتی ہے یعنی کہ اس کو ساتھ دنوں کے اندر جو ہے انشورنس کے فائدے کی اہلیت کو تیہ کیا جاتا ہے جب یہ ظاہر ہو جاتا ہے ناؤچیمان یعنی کہ وہ جو اس کا جو ہے ایکسپینسز تب آتے ہیں کہ جب جو ہے کھنگے ہاگین جب جو ہے چیک کیا جاتا ہے پھلیو ہاناں ضرورت یعنی کہ ضرورت ہے کس چیز کی کیسے وہ اس کو تیہ کرتے ہیں کہ چوڑ کے مطلق کام کرتے ہیں پہلے یعنی کہ اس کے مطلق جو ہے وہ پوچھ کچھ کرتے ہیں ساری ڈیٹیل چک کرتے ہیں کہ کس جگہ پر کیسے حاصل ہوا کیا چیز جو ہے وہ اس کو بندے کو لگی ہے پھر جو ہے وہ دینڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ بندہ اب جو ہے سنجے کا اہل ہے بھی یا نہیں ہے تو ساتھ دن کے اندر اندر یہ تقریباً ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے آگے جلتے ہیں پھر اگلے ٹاپک کی طرف اگلا ٹاپک کیا ہے یونسب نمبر دو مشک نمبر دو مشک نمبر دو میں تصویر میں درست ایکسپریشن مسال سے اٹھا کر رکھی ہے پہلی تصویر کیا ہے اس میں دیکھیں کیا کر رہا ہے یہ بندہ دیکھیں پہلے والا جو لفظ ہے یہ دیکھیں یہ ہے پہلے والا جو لفظ ہے یہ دیکھیں یہ ہے پہلے والا چھنگو ہالا انشورنس کا دعویٰ کرنا ٹھیک ہے اس پہ جو ہے آپ نے نمبر ایک لکھ دینا ہے آرڈی میں نے لکھ رکھا ہے آپ لوگوں کے لیے سیکنڈ پیڈیو ہے وہ آپ کی جو ہے ریویو کر رہا ہے ادائیگی کا جائزہ لے رہا ہے چھنگو شمسارل پھادا یعنی کی ادائیگی کا جائزہ لے رہا ہے یہ درست اس کا ہے ٹھیک ہے پکچر کا تیسری پکچر پہ جو ہے وہ سامنے تیسرے والا ہی لگا دینا ہے آپ نے پہلے والا چھنگو ہالا انشورنس کا پیسہ جو ہے انشورنس کا پیسہ بیما کا پیسہ جو ہے وہ ادا کرنا اور چوتھی جو ہے پکچر وہ کس کے ریلیٹڈ ہے انشورنس کا پیسہ لینا ٹھیک ہے وہ ہے پہنگ گمل تھادا یعنی کی انشورنس کا پیسہ لینا آگے جلتے ہیں اگلی پکچر کی طرف تصویر کو دیکھو اور درست جو لفظ ہے جملہ ہے فکرہ ہے اس کو کنیکٹ کرو جوڑو یونگل ہاتھ سے کنیکٹ کرنا جوڑنے کو کہا جاتا ہے پہلی تصویر اس میں کیا کہا جا رہا ہے دیکھیں یہ ہے رسید ہے یہ اوپر بھی لکھا ہوا ہے بہت سے دیکھیں یونگ سو جونگ کہا جاتا ہے رسید کو کسی بھی چیز کی رسید ہو سکتی ہے آگے چھونگو سو کہا جاتا ہے بیل کو 29 کو اس کے اوپر بھی فہم گمل چھونگو سو لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سوال کے اندر ہی آپ کا جواب ہے یہاں پر جو ہے وہ اب انشورنس کا پیسہ لے رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے یوو خوبیو بند ادائیگی یعنی بند ادائیگی کیا ہوتی ہے کہ آپ کی انشورنس بھی نہیں ہے آپ ٹیمپراری جو ہے فائدہ وہ انشورنس کمپنی سے لے رہے ہیں تو نیچے کیا لکھا ہوئی فیمگون فیمگون کیا ہے یعنی کی ہاؤسپیٹل ہے اس کا جو ہے اخراجات بنے ہوئے ہیں اس کے کتنے ایک دو تین چاریں گے دس ہزار بون ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو ہے فیمگون فیو سے کہا جاتا ہے اخراجات کو ہاؤسپیٹل کے خرچوں کو ٹھیک ہے امید کرتا ہوں دوستو آج کا ٹوپک جو ہے آج کا لیکچر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈی ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن پر لازمی کل کریں تو اب تک کے لیے پھر اللہ حافظ